اسلام علیکم ناظرین آئیے نی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات دوسرے دوزاروں اور ان کے رکانے خاندان بھی اس موقع پر موجود تھے کرتے ہیں اسی یو سو تھروش کے ساتھ آگے بھی اپنی کام کو انجام دیں اسی دیش کی گیتہ اور انگیتہ بنی ہے سر سیر پیف کا جوان جو اپنا جان جوکی میں رکھے دیں دیش کی رکھشت لی کرتا ہے اس کی ایو میں آپ کا کچھ ووٹس پیئے جو سیار کیاک جوان کرنے کرتے ہیں کہ ہر جوان جان جاتا ہے کہ اگر اسے جان دینے کی ضرورت پڑی تو اس میں بہت ہی جائے گئے ہیں اور اس سمبت میں آپ سی آر پی اپ کا اتحاد سسا کر دیکھیں تو یہ بہت ہی گورو سالی سساس کا ہے چائنہ وار ہو چائنہ وار ہو چائنہ پاکستان سے لڑائی ہو انٹرنل سیکیورٹی ہو پنجاب کا تنواز تو آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ سی آر پی اپ کے جوان رہے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی اپنے پرانوں کی باجی دینے میں پوری کسی جاہت نہیں دی اور یہی وجہ ہے کہ آج سی آر پی اپ کے نام نے کرو سلیا جاتا ہے اور سی آر پی اپ کے جوان دیش کی اتنسطہ اور ارتا کو بنایا رکھنے کے لئے اپنی جان نیوشہور کرنے کے لئے بہت ساتھ یاد ہے سر آپ کو دین سردیس میں کبھی بہت ساتھ سے اب آنے والے پیڑیں کے لئے آپ کیا شکل دینا چھتے ہیں سرکہ آنے والے پیڑیں کے لئے میں صرف ہی کہوں گا کہ اپنے کام کو صحیح دنسے کریں اس کے لئے سر اپنے کام کو آپ صحیح دنسے کریں یہ مان کے چلیں دیش سب اوپر ہوں اور جب دیش بچا رہے گا تو آپ ہی بچیں دوسرے خون منو یوک کے ساتھ اپنے تن من سے اپنا من لگا کر اپنے کام چاہے جو بھی کام اس کو اگر آپ انجام دیں تو ایک اندرکتی یہ دیش آگے تو بڑھے گا اس کے ساتھ بھی سمجھت ہوں گے سر سر سی ارکی اور پیرمیٹری پورسے ہیں presently سی ارکی ارکا سکان کتنا ہے اور کتنا آگے آپ بڑھانا چاہے ہیں دیکھے آگے بڑھنے کے ہمیشہ گن جائے سر یہاں تک کہ آپ مانٹ ڈیوریس پیویریٹ کر جاتے ہیں تو اس کے بعد انجام چوٹیوں کو بھی یہ کرنے کیا اس لئے یہ صحیح ہے کہ سی ارکی اپ نے آج جو کرتب پالن میں بلیدان کا جو ایک معافتن رکھا ہے وہ جلدی پانا مشکل ہے لیکن اپنے کام میں ہمیشہ گن جائے سکنی رہے تھے اس لئے میری یہی بیچھا رہی گی کہ جو کام آج ہو کر رہے ہیں اس کو اور بہتر ٹھیک سے کریں اور تاکھی کہ کہیں کوئی آدمی کوئی چیز انگلی نہ اٹھا سکے اور خود ان کو آدم سنتوس ہو کہ ہم نے ایک ایسا کام کیا کہ اس کو اس کی ایک امیٹ شاہد شاہد کے پرنوں میں نہیں سکتا ہے سی آر پی اپ کا اور سٹیٹ پولیس کا ایک دوسری کا یوروکہ ستاک کس طرح رہا ہوں دیکھے سی آر پی اپ کا اور سٹیٹ پولیس کا چولی دامان کا ساتھ چونکہ سی آر پی اپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے 2004 میں کی انٹرنل سیکیورٹی مینٹین کرنا آن تریکھ سرکشہ مینٹین کرنا اور لگ بھگ وہی دائی تو ہوتا ہے پولیس کا کی وہ اس پردیس میں لائن آرڈر مینٹین کرے اور لائن آرڈر تبھی مینٹین ہو سکتا ہے جب لوگ سرکشی تھوں لوگوں میں سرکشہ کی پھاؤڑا تو اس چیز کو کرنے کے لیے سی آر پی اپ اسٹیٹ پولیس کے یوگدان کے رکھ میں آتی ہے سی آر پی اپ ایسا نہیں ہے کہ کہیں چلی گئے اور خود کرنے لے سی آر پی اپ ہر جگہ سٹیٹ پولیس کے ساتھ مل کر دیس کی ایتہ اور اکھنٹہ کو بنایا رکھتی ہیں لائن آرڈر کی سمجھ سے ہمیں یوگدان دیتی ہیں ہر نکٹین جب ہوں پر یہ سے دھارمیت کہیں تو اتصال ہے وہاں بھی دیتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سی آر پی اپ الگ ہے اور سٹیٹ پولیس الگ ہے دو لوگ مل کے اس کام کو کرتے ہیں جہاں جتنا اچھا سامنجس ہوگا وہاں اتنا ہی اچھا لیے کام ہوگا سر نکسلیزم کے اوپر آپ کا مطلق کتنا دائد کو رہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کچھ سے رکھ سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ سے لیکن نکسلیزم آپ سب لوگ خود ہی دیکھ رہے ہوں گے دیرے 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 کر کے کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا جو موہ ہے اس سے بھنگ ہو رہا ہے وہ ایک الگ طرح کی بیچار دھارہ ہے جس میں جو انپڑ لوگ ہیں جو گریب لوگ ہیں وہ بینا مات کے پھنس جاتے ہیں لیکن جب پھنس جاتے ہیں تب ان کا موہ بھنگ ہوتا ہے تو اس دسا میں دیرے دیرے سی آر پی اپ اسٹیٹ پولیس کے ساتھ مل کے لوگوں کے ایڈگیٹ بھی کر رہی ہے اور جہاں پر وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں وہاں ان کا موٹر جواب بھی دیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے پچھلے آپ کئی سالوں میں دیتے ہیں گے کہ دیرے دیرے کر کے ان کے نقسلیجم میں کمی آئی ہے ان کو ہتھیاروں کے سپلائی کم ہوئی ہے ان میں بھرتی کم ہوئی ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ لڑائی اگرم ختم ہو گئی یا کل صبح یا دو سال دین سال میں ختم ہو جائے گی یہ تھوڑا مسکل ہے اس لیے کہ ایک بچار دھارا کی لڑائی ہے جب تک آپ اپنی بچار دھارا سے سب کو نئی کنیشن لیں گے تب تک تو کھوڑی بھوڑ لائے سکتے ہیں گازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسائنی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا حیدرباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی